کل میں لاکر بے روزکاری نکسلی سمسیہ اور مہنگائی بڑا اموتی ہو سکتے ہیں 36 گھر کے اندر لیکن ہم بڑی پرکچر پر آتے ہیں ابھی آئیما very straight question to you sir tonight کیا ہم مان سکتے ہیں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں جو ان پانچ راجوں کے چناو ہیں جہاں پر دگج آمنے سامنے کھڑے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کا مومنٹم تیہ کریں گے کہ 2014 کا صوبے دار کون بنے گا یا پھر 2014 کا سردار کون بنے گا آپ کی نظر کے اندر مارکٹس یہ چاہتے ہیں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ سکتہ کینڈر کی کسی بڑی پارٹی کے پاس رہے اور کچھ لوگ تو بولتا ہے کہ change of the guard ہونا چاہیے لیکن اگر اس چناو میں ایک بار پھر ہم کانگریس کو آگے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے مارکٹس کیسے ریعت کرے گا میں نے آپ نے کافی چیزیں ایک ہی بریتھ میں پوچھ لی لیکن میں پہلے ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تیس سیکنڈ بیچ میں انٹرپ نہیں کریں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں which is very relevant to the context and اس کا ہی میرے کو لگتا ہے relevance ہے state election سے اور general election سے میں کہہ رہا تھا کہ جو یہ 9 to 11 percent نیا vote bank نیا youth جو vote کر رہا ہے وہ ایک different circumstances میں بڑھا ہے اور اگر آپ 9 کسی بھی politician سے پوچھیں جو کہ vote bank politics ہمیں سب جانتے ہیں 9 percent chunk to 11 percent chunk is a very powerful chunk اور لیکن یہ 9 percent ایک نیا animal ہے it has grown under different circumstances یہ ڈول کھیرات پہ نہیں جیا ہے یہ cable television, mobile phone تو یہ جو 9 percent ہے what would be interesting to note is یہ کیسے vote کرتا ہے تو it becomes as powerful as any other block of vote and the politics of the country will change and subsequently the general election okay but otherwise as far as the markets are concerned جی complete your sentence آبیا ہے مہا please sorry complete your sentence yeah if you let me haan so as far as so this is going to be the only outcome مطب یہی چیز دیکھی جائے گی کہ اگر یہ vote کرتا ہے ان ماس تو 9 percent will make a lot of difference and you might see a totally different calculation in the general elections which will be decisive okay because it becomes and the future of politics okay okay i got your point ایک چوڑتا ہم لے رہے ہیں لیکن آدھی گوتریچ کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کریں گے اور واقعی کانگریس اور بی جی پی سے جانے گے کہ واقعی third front کے اوپر ان کا کیا ٹیک ہے break کے بعد آخری دور کس میں کتنا ہے دہمہ ممارس اس بڑی ڈیبیٹ میں آدھی گوتریچ آپ کافی دیر سے بنے ہوئے ہیں آدھی گوتریچ آپ اس بار اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ تیسرا فنڈ مضبوطی سے ابرے گا اس بات کی آپ کتنی سمبھاونا دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے پر مشٹر گوتریچ نہیں میں نے سمجھتا ہوں ہوں کی likely ہے لیکن ہو سکتا ہے پیشلے بھی 20 سال دیکھے 20-25 سال تو short-lived third front governments آئے ہیں they have not done very well by the country but let's hope that we don't have to have that situation again okay آدھی گوتریچ I'll come back to you لیکن very quickly very quickly راشید الوی صاحب تیسرے مورچے پر آپ کا کہنا ہے مولایم سنگھ یادف کہہ رہے ہیں کہ اس بار تیسرا مورچہ بنایا گا سرکار آپ کیا کہتے ہیں third front کو اگر آپ کے بعد number نہیں آئے تو third front کو اس کا ساتھ دیں گے 1996 کی طرح دیکھئے دیکھئے کسی کا بھوشہ دیکھنا ہو تو اس کا بھوت کال دیکھ لیجے اس کا اتحاس دیکھ لیجے third front کا کیا اتحاس رہا ہے third front میں ہمیشہ ستہ کا لچرہ ستہ کے لیے لڑائی رہی اور سرکار گر گئی کبھی آٹھ مہینے کبھی چھ مہینے کبھی نو مہینے کبھی گیارہ مہینے اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں چاہے front ہو اور چاہے party ہو اگر ستہ کے لیے بنتا ہے تو وہ کبھی بھی زیادہ لمبے عرصے نہیں چل سکتا ہے party وہی چل سکتی ہے front وہی چل سکتا ہے جو سدھانتوں کی بنیاد پر بنے third front اگر بنے گا ابھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤں کے بعد third front بنے گا تو چناؤں کے بعد کس لیے بنے گا ستہ کے لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار آ جائے جی جی تو اگر سرکار کے لیے کوئی بھی front بنتا ہے تو ان میں تو آپس میں لیکن آپ آپ نے آدھی گودھر چاپ کو بھی سنا آپ نے ابھی آہمہ کو بھی سنا دونوں اپنی فیلڈ کے بڑے قددہور لوگ ہیں ان کا بڑا صافت اپنے ماننا ہے کہ جو بھی نیشنل پارٹیز کے اندر ابھی آہمہ نے تو ایک بات آگے بڑھ کے بولی چینج اور گارڈ بھی ہونا چاہیے what you have to say راچی دلوی very quickly ten seconds سر دیکھئے میں اتنا کہوں گا کہ اس دیش کے اندر سب سے بڑا خطرہ کمیونالیزم اور کاسٹیزم تو ہے ہی لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ریجنالیزم ہے اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی دیش بھگتی ہے تو ریجنالیزم آپ برداشت نہیں کریں گے ریجنالیزم ایک بڑا خطرہ اس دیش کے لیے دیکھئے دیش کے لیے بہت در بھگی بات ہوگی اگر ایک بار اور تیسرے مورچے کی سرکار یہاں دلی میں ستھاپیت ہو گئی کیونکہ ہمیں معلوم ہے اتحاس بتاتیے کہ اگر کوئی تیسرے مورچے کی سرکار بنتی ہے کانگریس تو کانگریس کے سمرتھن سے ہی وہ ایسے سرکار بنے گی اور سریاٹ مہینے ابھی آلوی صاحب کہہ رہا تھا کہ سرکار چلی نہیں سرکار سرکار گرائی آپ نے صاحب دونوں بار سرکار تو آپ نہیں گرائی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوویت نہیں آئے اور اس بار کوئی سوال نہیں ہے نریندر موڈی کے نیتریتوں میں بیجے پی کو دھواندھار دھواندھار بیجے پرابت ہوگا اور پورا دیش ایک اٹھا ہوگا ہمیں ستہ میں لوٹنے کا موقع دے گا اور ہم کرتما ثابت کریں گے کشاسن اور وکاس میں آخری دور پر بڑڈر پکچر کی بات کرنا چاہت آدھی گوزرچ سب بہت کم آیا ہوں میں آپ کے پاس اگلا سوال میرا ہوگا مانا جاتا ہے مداتا کی جو میموری ہوتی بڑی شورٹ ہوتی ہے ایسے میں گروت اور مہنگائی جیسے مدو پر کتنا زور ہوگا ویری کتنا ویری کتنا آدھی گوزرچ ایسے 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 گروت بھی چاہیے اور مہنگائی نہ ہو وہ بھی چاہتے ہیں تو یہ دونوں پہ دیان ہے ان ایسے 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 گاورمنٹ ہو تو مہنگائی بھی کنٹین کر سکتے آگے بڑھا سکتے ہیں جی چلے براڈر پکچر پہ آتا ہے ویری ٹائم بہت کم ہے یہ جو پورے راج ہیں ایسے قریب 68 سیٹے ہیں اور یہ ہندی ہارٹ لینڈ ہے اگر یہاں پر بی جے پی پانتالیس سے پچاس سیٹے لے رہتی ہیں دو ہزار چودہ میں تو ان کے لئے ستہ میں آنا آسان ہو جائے گا سب چیشتہ یہ کہ دے کہ بی جے پی جائے جائے گی تو موڈی آئیو آنانس ہو جائے بھائی یہاں پر اپنے اپنے سپاس الار ہے سبارٹن لیڈرشپ ہے جی وہ اپنے ان کو دو بھائی یہ نریندر موڈی کیا کہیں اوپر سے اتر رہے بھائی بھائی کیا ہو رہا دیکھئے مہنگائی دی گروت مدہ ہو نہیں ہو کامرس کی طرح کر رہے آپ جیت گئے جہاں پر گاندی فیملی کو چھلیتے تو یہاں پر آپ جیتے گے مدی پردیش میں راجستان میں اور اگر جیتے تو اور اگر چھتیس گھڑ میں اپنے لوکل نیتاؤں کے دم پر ان کی کار کلا پر اور آپ کریٹ دے دیں گے ان کو کیونکہ یہ آج کے دن دولہ بنے ہوئے گھوم رہے دیکھئے بات سنیئے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹ کے الیکشن ہیں جی 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 کسی نے آرڈی بولا یہ بی جے پی ورس کانگریس ہے اور اس میں وقت سوال ہے تو وہ پرانتی سوال ہے سمجھتا سوال براڈ انڈیا کی پچھر سکسٹی ایٹ سیٹ 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 جو میں نے آدھی گھو سے سوال پوچھا مہنگائی کرپشن اور اس کے ساتھ انڈیا کی ایک نوامی میں جو فائننشل امرجنسی لگی ہے کتنے بڑے مددے رہے جو جس لوگوں میں آکروش ہے گھوٹالے بھی اس سے گون ہیں جو چیز اسلی میں لوگوں کو آجیٹیت کر رہی ہے اور الیکشنز میں محل تیار کریں گے لوگ سبا الیکشن کے لیے جی تو یہ تھی آج چوتری تینک سو مچ مہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ کو چھو جاتے ہیں چناوی دنگل کے اس گیت کے ساتھ جو کی اس موقع پر بہت اپیوکت ہے موسیقی موسیقی